الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اس وقت پوری دنیا اور پاکستان بھی ایک تشویشناک ایک وبائی مرض کرونا وائرس کی الہار کا سامنا کر رہا ہے اور معاملہ بہت ہی افسوسناک اور رنج و علم سے بربور ہوتا جا رہا ہے احتیاطی تظاویر اختیار کرنی چاہیے جن میں ہاتھوں کو بار بار سابون سے دونا اور ایک محلول بازار میں دستیاب ہے سینی ٹائر کے نام سے اس کا استعمال لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سینی ٹائر بازار میں دستیاب نہیں ہے یا اگر کہیں ملتا ہے تو تین چار گناہ زیادہ قیمت پر ملتا ہے جو کہ یقین ہیں کہ سرہ سر زیادتی ہے ظلم ہے ناجائز منافق ہو رہی ہے جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں اس کا حساب دینا پڑے گا اور وہ یقین کر لیں کہ ان کی یہ ناجائز منافق ہو رہی آگے چل کر ان کے لیے بہت بڑی مشکل کا باعث ہو سکتی ہے کوئی ان کا عزیز بیمار پڑ جائے جس کا علاج پر لاکھوں روپے صرف کرنے پڑے یا کوئی عزیز بچہ یا رشتہ دار فوت ہو جائے اللہ تعالی چھین لے اور صدمات سے دوچار کر دے تو یہ لوگ کبھی خوش نہیں رہیں گے اور ایک خبر اور بڑی ظالمانہ سننے کو مل رہی ہے کہ چالی سینی ٹائرز بھی بازار سے مل رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں یہ چیز اور مجرمانہ کہلائے گی اور یہ لوگ بھی جو پیسہ اس سے کمائیں گے ان کے لیے آئندہ کی زندگی میں بہت ہی مشکلات کا باعث ہوگی بچتائیں گے اللہ تعالی ان سب کے حال پر رحم کرے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت میں ہر چیز کا حل موجود ہے اور یہ جو محلول ہے اس کا بھی متبادل ہمیں شریعت متحرہ سے حاصل ہوتا ہے اور بحمد اللہ ہماری شریعت متحرہ ہر چیز کا حل پیش کرتی ہے تو نبی علیہ السلام نے جو ہاتھوں پر یا کسی بھی شیف اور جراسیم چھا جاتے ہیں ان کا علاج بتایا ہے اور یہ کرونا وائرس جانوروں سے شفٹ ہوئے جن میں کتوں بغیرہ کا نام آتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اِذَا وَلَغَ الْقَلْبُ فِي اِنَائِ اَحَدِكُنْ فَاقْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ کہ کتہ اگر کسی برتن میں مو ڈال دے تو اس کو سات دفعہ پانی سے دھو اور ایک دفعہ مٹی سے دھونے کا بھی ذکر ہے وَأُولَهُنَّ وَأُخْرَهُنَّ یہ مسلم کے الفاظ ہیں اَفْفِرُوهُ السَّامِنَةَ بِتْتُرَاب کہ پہلی بار یا آخری بار یہ آٹھویں بار کا ذکر ہے کہ مٹی سے دھو تو مٹی بلکل ان جراسیم کا صفایہ کر دیتی آپ ان مجرموں اور ظالموں کو چھوڑ دیں جو محلول یا مہنگے بیش رہیں یا ملاوٹ یا جالی بیش رہیں آپ علاج نبوی اختیار کریں اور اچھی مٹی اپنے باتروں بغیرہ میں رکھیں اور اس سے جب ہاتھ دھویں گے انشاءاللہ یہ جراسیم صاف ہو جائیں گے اور جو ایک وائرس کا یا اس کے حملے کا اندیشہ ہوگا اس سے اللہ تعالی محفوظ رکھے گا ذہن میں نبی اللہ علیہ السلام کی حدیث کی تقریم ہو اس حدیث کا اکرام ہو اور اس حدیث پر اللہ تعالی کی حمد و سنا ہو کہ دین میں ہر شئے کا حل موجود ہے تو ایسے مجرموں کہ ان حرکات سے پریشان ہونے کی بجائے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو لے لیں اس حدیث کو لے لیں ہمیں ہمارے ایک شیخ نے بتایا تھا ایک کسی انگریز کا واقعہ اس نے بقاعدہ خوردوین سے ایسے برطن کو چیک کیا تھا کتے کا موں کسی برطن میں ڈلوا کر اس کو پانی سے دھویا ایک بار دو بار تین بار اور سات بار اور بار بار دیکھا تو جراسیم کچھ نہ کچھ موجود ہوتے تھے اور جب مٹی سے آٹھویں بار دھویا تو برطن بالکل صاف ہو چکا تھا اور اس حدیث پر وہ ایمان بھی لے آیا تو یقیناً یہ حدیث ہمارے لئے آج کے اس ایک پرفتن اور ایک خطرناک صورت حال کے دور میں ایک انتہائی راحت اور سکون اور انتہائی ایک اتمنان کا سامان مہیا کرے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صحیح معنی میں شکر ادا کرنے اور اس کی حمد کی توفیق اطاف فرمائے کہ دینِ حنیف میں ہر چیز مل جائے گی اس یعنی کرونا وائرس کا جس کا زیادہ ہاتھوں پر اثر ہوتا ہے اور ہاتھوں سے پھر وہ مو اور ناک وغیرہ میں منتقل ہوتا ہے اور جسم میں پھیل جاتا ہے اور خطرناک نتائج کا باعث بنتا ہے تو ان ہاتھوں کو صاف رکھیں اس شیع کے دریئے جو ہمارے نبی نے پیش کی ہے تو انشاءاللہ تعالی تحفظ ہوگا آفیت ہوگی اور سلامتی حاصل ہوگی واللہ تعالی ولي التغفیق وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وآل طاعتہ اجمعی